بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شرازی ہی راسیل اور میں ہوں نسار احمد امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اپنے شوک کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے موزد سامین اکرام آج میں آپ کو وکسین کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے وکسین کرنی چاہیے اور کب کرنی چاہیے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ وکسین کا اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وکسین کیسے کریں گے انجیکشن لگائیں گے کس طریقے سے لگائیں گے لیکن جو طریقہ آج آپ کو جو میں بتا رہا ہوں بہت ہی آسان ہے آپ نے کوئی انجیکشن لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ انشاءاللہ اس طریقے سے وکسین لگائیں تو آپ کے جو چوزے ہیں یا مرگے مرگیاں ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیماریوں سے بچے رہیں گے خاص کر جو رانی کھیت ہے اس سے بچے رہیں گے اور اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہر تین مینے بعد آپ نے یہ وکسین لگانی ہے ہر تین مینے بعد آپ کے چاہے چوزے ہیں یا بڑے مرگے مرگیاں ہیں اگر قیمتی مرگے مرگیاں ہیں تو ان کو ضرور وکسین لگایا کریں تاکہ وہ رانی کھیت جیسی مزید مرد سے بچے رہیں جو یہ وکسین ہے اور اس کے بھی طریقے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک مہینے سے کم کم عمر کے جو چوزے ہیں ان کو ایک کترہ آپ نے آنکھ میں ڈالنا ہے اور ایک کترہ جو ہے ان کے مو میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ڈالنا ہے اور اگر بڑے مرگے مرگیاں ہیں تو ان کے مو میں جو ہے پانچ پانچ کترہ ہے اگر تین چار مینے کے چوزے ہیں تو ان کے مو میں تین تین کترہ آپ نے ڈالنا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی وکسین ہے اور کس طریقے سے آپ نے یہ ان کو پلانی ہے جی یہ وکسین ہے دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے انڈی لسوٹا ٹھیک ہے نام یاد رکھنے ہیں انڈی لسوٹا ہے ویٹنری شاب سے ملتی ہے یہ ٹھیک ہے اس میں ذرا اچھی کوالٹی والی لے لینا اگر ملتی ہے تو ایمپورٹر لے لیں اور ایک بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ یہ اس کی جو ایکسپائر ڈائیٹن ہے یہ لازمی دیکھنی ہے چیک کرنی ہے کیونکہ اکثر دنیاں ہوتی ہیں ایکسپائر ہوتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو نقصان دے سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ دوزار تئیس تک ہے کیارہ میں مینے میں تو تب تک یہ کرامت ہے ٹھیک ہے انڈی لسوٹا ٹھیک ہے لسوٹا جو ہے یہ وکسین آپ نے یوز کرنی ہے اور ہر تین مینے بعد ٹھیک ہے انڈی لسوٹا اس میں مختلف کمپنیوں کی ہوتی ہیں جو آپ وہ آلی لیں جو آپ پلا سکتے ہیں آسانی سے آپ پلا سکیں گے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ پانی کی بھی چھوٹی بوٹل ملتی ہے ساتھ یہ بھی اگر وہیں سے آپ لیں گے تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے مکس کر دینی ہے آپ نے انڈی لسوٹا کو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی اگر پانی کی بوٹل تو آپ ڈراپس آپ کے پاس ہو کے تو پانی خود نیم گرم کر کے تو گرم پانی میں جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اس کوپر سے توڑ کر اس طریقے سے اگر آپ کے پاس انجیکشن نہیں ہے یا انجیکشن کام نہیں کر رہے تو اس طریقے سے توڑ دیں اور اس میں جو ہے یہ پانی ڈال دیں ٹھیک ہے پانی اس میں مکس ہو جائے گا جب یہ فل مکس ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی اس میں مکس ہو رہی ہے مکس ہو گی ہے ہم اس میں ڈالیں گے اس کے ساتھ سارا پانی میں ڈال دیا یہ ابھی مکس ہو گی ہے اس کو پھر سے بند کر دیں اور یہ بن جائیں گے ڈراپس یہ اب ان کے یہ دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ سے پہلے چھوٹے چکس کو لگاتے ہیں اسی طرح آپ جتنے بھی چکس ہیں ایک آنکھ میں اور ایک موں میں اور بڑے مرگیوں جو ہوگی ان کے جو ہے آپ نے پانچ پانچ کتر ہے اگر تین مینے کے چکس ہیں ان کے تین تین کتر ہے اس طرح سے ڈال لیں اب اس طرح یہ سب چکس کو لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اسی طرح سے اور مرگیوں کا جو ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو بڑی مرگی ہیں ان کو پانچ پانچ کتر ہے ان کے موں میں ڈال لیں آنکھ میں نہیں ڈال لیں صرف چکس کے جو ہے ایک کترہ آنکھ میں اور ایک موں میں ڈالنا ہے آپ میں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ آنکھ میں یہ دیکھیں یہ آنکھ میں ایک کترہ سے لگیا اس طرح کھول کے موں موں کے اندر ایک کترہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ خود پی لیں گے